ایک عدد آوڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے آف دے ریکارڈ وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ظلم کیا ہے تین اینکروں کا بائیکارٹ یہ اینکر کون ہیں؟ کیوں بائیکارٹ ہوا ہے؟ کس نے بائیکارٹ کیا؟ شماز گلدر سے بیٹھ کے روزانہ کے دو دو تین تین وی لاغ کھڑکارے ہوتے ہیں لیکن وہ تو کور کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہے ان کے بارے بھی بتا دیں وہ عام ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب ایک عرب پتی انسان ہے ذہن میں رکھئے گا وہ دور گئے وہ جب آپ لوگ بیٹھ کے نا ان کی پھٹی بھی کمیزوں کو بیٹھ کے پروموٹ کرتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ایڈیجنل چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک عدد آوڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور آوڈیو ریکارڈنگ کس کی ہے کیوں ہوئی ہے ساری تفصیلات جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ظلم کیا ہے میری نظر میں ظلم کا لفظی استعمال کروں گا ظلم کیوں کیا ہے کس کے ساتھ ہوا ہے اس کی ریٹیز بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے اور تین اینکروں کا بائکاٹ تین اینکروں کا بائکاٹ اینکر کون ہیں کیوں بائکاٹ ہوا ہے کس نے بائکاٹ کیا کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے ساری تفصیلات جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے گا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو دو ریکویسٹ ہیں آج ایک نہیں دو ہیں چینل کو ایک تو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا زبردستی بٹن دمائیں اور اپنے دوستوں یاروں سے بھی سبسکرائب کروائیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسرا دوسری ڈیمانڈ دوسری ریکویسٹ جو آپ سے اپنی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر ہم نے پن کیا ہے اپنے جو ہمارا واتسائب چینل ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں وہ لیکٹ پریس کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے واتسائب چینل کو بھی جو ہے وہ ضرور جوائن کیجئے تاکہ آپ تک ہماری اپڈیوز آتی رہے ہیں ہمارے پاس صرف وہاں پہ ہم لوگ اپنے ویڈیوز کے لنکس نہیں بلکہ اور چیزیں بھی جو ہے فیوچر میں شیئر کرنے جا رہے ہیں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی جو ہم شیئر کریں گے تو اس کو بھی آپ ضرور جوائن کیجئے اچھا جی ساری خبریں آڈیو آنکر کونس ہیں جن کا بائیکاٹ ہوا ہے اور پاکستان طریقہ صاحب نے کونسا ایک ظلم کیا ہے یہ ساری چیزیں میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک شباز رانہ صاحب جو سینئر جورنلسٹ ہیں ان کی ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ خبر ہے جی پاکستانیوں کے پاس انیس ارب ڈالر سے زیادہ کی آف شور ڈالر جو ہے جناب موجود ہے جس میں سے نصف سے زیادہ صرف دبئی میں انویسٹ کی گئی ہے پاکستانیوں کے مختلف ممالک میں موجود ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا انکشاف عالمی ٹیکسچوری کی ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے یہ ریپورٹ ای یو ابزرویٹری کی جانب سے تیار کی گئی ہے اس کے مطابق پاکستانیوں کی دولت کا تخمینا انیس ارب ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے جن میں سے آٹھ ارب ڈالر کیش شیئرز بانڈز اور سرمایہ کاری کی صورت میں موجود ہیں جبکہ گیارہ اشر یا دو ارب ڈالر ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کیے گئے ہیں یہ رقم پاکستان کے دوزار بائیس کے جڈی پی کا تین اشر یا چھے فیصد بنتی ہے دوزار بائیس میں پاکستانیوں کے پاس آٹھ ارب ڈالر کی دولت ایکوٹیز میوچل فنڈز شیئرز اور بینک ڈیپوزٹس کی صورت میں موجود ہیں اس طرح سب سے زیادہ چار ارب ڈالر اشعائی ٹیکس ہیونز میں رکھے گئے ہیں دو ارب ڈالر یورپی ٹیکس ہیونز ایک ارب ڈالر سوزیلینڈ اور نو سو دس ملین ڈالر امریکی ٹیکس ہیونز میں رکھے گئے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستانیوں نے دنیا کے تین شہروں دبائی لندن اور سنگاپور میں گیارہ آشر یا دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جو پاکستان کی جڈی بی کا تین آشر یا چار فیصد بنتا ہے جن میں سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری صرف دبائی میں کی گئی ہے جبکہ لندن میں محض سات سو چالیس ملین ڈالر اور سنگاپور میں ایک سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے پیرس میں پاکستانیوں کے ساساجات کی قیمت صرف اٹھارہ ملین ڈالر ہے تو یہ جناب صورتحال ہے اور ہم یہاں پہ ایک ایک ارب ڈالر کے لئے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں یہاں پہ انیس ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے تو یہ جناب ایک صورتحال ہے ضروری نہیں ہے سارا ایلیگل ہو یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارا سارا بلیک منی ہے لیکن بہت سا پیسہ جو ہے اس طرح پاکستانیوں کا باہر بھی ہے اس کے علاوہ جناب گورنمنٹ کالج انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ جناب دیر جی سیو community faculty staff students and old ravians yesterday 23rd october 2023 mark the conclusion of my four years tenure as vice chancellor of جی سیو لاہور i am honored to have served my alma mater and take its achievements to a new new heights i hope the work i have done will continue to inspire the uplifting of gcu's education standards in the years to come i wish success to dr. احمد ادنان in his endeavors as the acting vc long live government college university long live pakistan میں پچھلے دنوں ابھی ہفتہ ڈیر ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہ dr. ازگر زہدی سے جا کے government college میں ملا تھا مجھے وہاں پہ ایک function کے لئے invite کیا گیا تھا تو میری اید سے وہاں پہ مراقات بھی ہوئی تھی ان کے tenure میں جو ہے بہت سی controversies بھی ہوئیں کچھ لوگوں نے اسے پسند بھی بہت کیا کہ بڑی innovative قسم کی چیزیں انہوں نے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بلایا تھا اپنے tenure میں انہوں نے آکے خطاب کیا تھا اس پہ noon league بہت نراز ہوئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جاتے جاتے مریم نواز کو بھی جو ہے وہ دعوت دی تھی لیکن مریم نواز نے decline کر دیا تھا یہ invitation انہوں نے آنے سے معذرت کر لی تھی بلکہ مریم اور زید نے پورا اس کے اوپر ایک tweet بھی کیا تھا تو اس کے علاوہ اور بہت سی activities وہاں پہ ہوئیں کچھ لوگ ان کے اس tenure کو مصروفیات کی بنا پر چیرمن لہور آرٹس کانسل کے حصے سے خدمات جاری رکھنے سے معذرت کر لی ہے وزیرالہ موسیٰ نقوی نے قاسم علی شاہ کو فن و ثقافت کے فروغ کے لیے خدمات جاری رکھنے کی پیشش کی موسیٰ نقوی صاحب نے قاسم علی شاہ کو گرام قدر خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا ہے بیسکلی لہور آرٹس کانسل کا چیرمن ان کو بنایا گیا تھا اور اس سے جو ہے انہوں نے اب معذرت کی ہے اس کے علاوہ جناب لغدرہ کے علاقے دنیا پور میں نواز شریف کے استقبالیاں پوسٹرز پھاڑنے پر پوسٹرز پھاڑنے کے اوپر دس افراد کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ بارہ نامعلوم افراد کی خلافی مقدمہ درج کا لیا گیا ہے کہ آپ نے پوسٹر کیوں پھاڑے ہیں مقدمہ تھانا سٹی دنیا پور میں نون لیگ دنیا پور کے نائب صدر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے جی پوسٹرز پھاڑنے اور چوری کرنے کا واقعہ دو روز قبل دنیا پور میں پیش آیا مطلب یہ حال ہو گیا ہے کہ پوسٹر پھاڑنا بھی جو ہے اب جرم ثابت ہوگا اور اس کے اس کے گینس بھی جناب آپ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے بہت اچھے اس کے علاوہ جناب صحافیوں نے شاہد خاقہ نباسی صاحب سے سوال کیا کہ نواز شریف کا استقبال کرنے آپ کیوں نہیں گئے منارے پاکستان جلسے میں بھی آپ نے شرکت نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو لینے نہیں گیا کیونکہ پارٹی کا میں سینئر لیڈر نہیں ہوں اور ہر استعمال میں جانا ضروری نہیں ہوتا انہوں نے نئی پارٹی سے متعلق کہا کہ آج کل جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں وہ دوسری جماعت کے لوگ کر رہے ہیں موجودہ ملکی سیاست کے تحت الیکشن لڑنے کا میں قائل نہیں ہوں ویسے میری اپنی یہ رائے ہے کہ شاید خاکہ نباسی صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب کے بہت احسانات ہیں بہت احسانات ہیں سب سے مڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پرائیم نسٹر بنایا ابھی تب وہ کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو چوز کیا اور جبکہ وہاں پہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ شباز شریف کو پرائیم نسٹر بنایا جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ کو چوز کیا گیا دوزار اٹھارہ کے اندر آپ الیکشنز ہار گئے اپنی سیٹ سے اس کے بعد اپنے بھتیجے کی سیٹ حمزہ شباز کی جو خالی کی کی سیٹ تھی وہاں پہ آپ کو الیکشن اڑا کے جتایا گیا اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچایا گیا تو نون لکے بہت سے احسانات ہیں شاید خاکہ نباسی کے اوپر لیکن پتہ نہیں کوئی نرازگی بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں گوارہ کیا کہ وہ نواز شریف کا جا کے استقبال کر لیں بطور ایک پارٹی رینوان ابھی تک تو وہ پارٹی نہیں ہے ظاہری بات ہے پارٹی تو آپ نے چھوڑی نہیں ہے تو یونین کانسل لیول تک کا جو کارکن ہے وہ تک نون لکے جلسے میں آیا نہیں آئے تو شاہد خاکہ نباسی صاحب نہیں آئے چلیں ٹھیک ہے وہ بہتر ہی سمجھتے ہوں گے اچھا جی اب جو پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بڑا ظلم کیا ہے میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مجھے بڑی حیرانی ہوئی ایکچلی یہ دیکھ کے آپ جانتے ہیں کہ تین خواتین پاکستان طریقہ انصاف کی جس میں اندلی پباز صاحبہ سادیہ سوہل صاحبہ اور ایک اور خاتون جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ دی اور کل انہوں نے استحقام پاکستان پارٹی کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا تو ہم نیوز نے جو ہے وہ یہ ایک فلائر جو ہے وہاں پہ لگایا اور فلائر کے اوپر جو ہے وہ لکھاوا تھا کہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کی تین اہم وکٹے گرا دی یہ لکھاوا تھا تو اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے اوفیشل اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا اور ٹیک کیا کہ اگر آپ کو یہ تین وکٹے اہم لگ رہی ہیں تو سیدھا اڈیالا جیل جائیں اور صلح کر لیں یعنی جہانگیر ترین صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں آپ جا کے اڈیالا جیل جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے صلح کر لیں ظلم کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تین خواتین جو ہیں میں ان میں سے دو کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اندلیپ عباس صاحبہ کے ساتھ تو میں نے بہت شوز کی ہیں میں جب پہلے ٹاک شوز کرتا تھا ایکسپریس کے اندر خاص طور پر اس دور میں بہت شوز میں نے ان کے ساتھ کی ہیں تو یہ جو یہ جو بات ہے نا کہ وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں وہ اہم ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لئے یہ تین خواتین کبھی بھی اہم نہیں تھی مطلب اندلیپ عباس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پی ٹی آئی کے لئے دے دیا چلیں اگر وہ اگلا چلا بھی گیا ہے اگر اگلا چلا بھی گیا مجبوری میں گیا خوشی سے گیا whatever is the case لیکن یہ قدر ہے ان کی کہ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اہم ہے یعنی یہ آپ کے لئے اہم نہیں تھے تو پھر باقیوں کے بارے میں بھی بتا دیں ایک دفعہ ایک ایک بیٹ کے پوری لسٹ نکال کے بتا دیں کہ پاکستان دریقے انصاف کے اندر کون اہم ہے اور کون اہم نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے پتا لگ جائے نا کہ آپ ان کی کیا قدر کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا عجیب لگا یہ کومنٹ مجھے بڑا عجیب لگا کہ جو ان تین خواتین کے بارے میں کہا گیا میں اپنے پچھلے وی لاغ میں آلیڈی کہہ چکا ہوں کہ ایون میں نے جب اندلی پباس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کا چہرہ مرجایا تھا چہرے پہ نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی مسکرہت تھی نہ کوئی ایکسائٹمنٹ تھی نہ کوئی انرجی تھی لیکن پاکستان طریقے انصاف نے جس طرح اس بات کا جواب دی ہے مطلب وہ بھی جو ہے نا وہ کوئی کم نہیں ہے تو اب مجھے ہمیں چلیں یہ بھی بتا دیں کہ فور اگزامپل شہباز گل ہیں شہباز گل دور سے بیٹھ کے روزانہ کے دو دو تین تین وی لاغ کھڑکارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیٹھ کے پیسے بنا رہے ہیں اس کے پر ٹھیک ہے بناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ تو کور کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہے وہ تو آپ کی کور کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہے ان کو تو کور کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں بلائے جاتا کہ ان سے کوئی دو چار رائے لے لیے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیں وہ عام ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ بچارہ گلہ پھاڑ پھاڑ گیا آپ لوگوں کے لئے جو لڑا ہوتا ہے کبھی اس کو گالیاں دے کبھی اس کو گالیاں دے کوئی اے نو پیڑا کہے تو انو پیڑا کہے بعد میں پتا چلے تو یہ شہباز گل میں بھی فارق کرو تو شہباز گل کے بارے میں ابھی سے بتا دیں وہ عام ہے یا نہیں ہیں تو عجیب لگی پاکستان طریقہ انصاف کی بات جو ہے بہت عجیب لگی پہلے انہوں نے فارق حبیب صاحب جب گئے تھے تو اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں جناب ان کے تو پہلے ہی راتے تھے جانے کے اور یہ تو ان کا جانا بنتا ہی تھا اور ان کا تو کوئی کمپیرزن نہیں تھا باقی لوگوں کے ساتھ صداقت علی باسی کے ساتھ یا شیخ رشید کے ساتھ بائی دفعے شیخ رشید صاحب بھی جو گئے ہیں میں ان کے اوپر بھی ابھی آتا ہوں وہ خبر میں دیتا ہوں ابھی آپ کو لیکن شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کے کسی نے ایک دن ڈیٹیلز پتہ لگیں گے مجھے جو پتہ ہیں میں چند موجوہات کی بنا پر ابھی بتا نہیں سکتا کہ شیخ صاحب نے ایکچولی کس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی پاکستان طریقہ انصاف سے یا عمران خان صاحب سے یا الائنس توڑی ہے اور کیا کیا کہا ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں لیکن یہ وقت آنے کے اوپر کسی دن آ جائے گا باہر آ جائے گا یہ اچھا سینئے رنگ پرسن سابر شاکر صاحب انہوں نے اندلیپ عباس کی جہنگیر تریننگ سے ملاقات کی ایک تصویر جو ہے لگا کر ٹویٹ کی نو مئی کی حقیقت ملزمہ اندلیپ عباس کی ملاقات مسکرہتوں کے تبادلے میں نو مئی دم توڑ گیا تو حبا فواد چودری صاحبہ جو فواد چودری صاحب کی اہلیاں ہیں انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا اور پوچھا اور کیا کرے آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز ہیں تو دے دیں اور اس کے بعد انہوں نے صابر شاکر صاحب کو ٹویٹ کیا تو یہ جو بھی پرندے اڑا کے جا رہے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں سال بعد نہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تاریخ جو ہے یہ صحیح طرح لکھی جائے گی تو اس وقت جو ہے نا وہ اہمی روڑے مارنا گلہ کرنا تانے مارنا میرے خیال میں یہ موقع نہیں ہے یہ صحیح موقع نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے نا ایک تے جڑے باہر بیٹھے ہیں پاکستان تو باہر بیٹھے ہیں جڑے پھنے خان بندے ہیں ایک تو وہ اور اس کے علاوہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی میرے خیال میں انسان کو جو ہے نا اب آجے ہیں ذرا ان تین اینکروں کے حوالے سے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا بائیکاٹ ان کا بائیکاٹ ہوا ہے جناب پاکستان طریقہ انصاف نے بائیکاٹ کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل بھی ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان طریقہ انصاف کی پالسی کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ کامران شاہد منیف فاروق اور عادل شازیب کے زیر اتمام کسی بھی ٹاک شو میں شرکت نہیں کرے گا یہ فیصلہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے گزشتہ روز اجلاس میں کیا گیا غیر اخلاقی اور غیر پیشاورانہ مقاصد کے لیے تینوں انکر پرسنز کے رضا کرانا استعمال نے ان صحافیوں کی شبیہ کو بری طرح داغدار کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام سوشل میڈیا پلات فارمز پر ان افراد کی پیروی اور حمایت واپس لے لیں یعنی کہ آپ ان کو فالو مت کریں ان کی بات نہ سنیں اور ان کے شوز کا جو ہے بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ اب میں نے پاکستان دریقے انصاف میں تھوڑے سے اپنے کبوتر دوڑائے دوڑائے نہیں سوری وہ تو گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی پرسوں کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان تین آنکرز کا جو بائیکارٹ کیا جائے گا اب اس میں مسئلہ یہ ہے چلیں کامران شاید مجھے سمجھ آتی ہے عادل شازیب مجھے سمجھ آتی ہے منیف فاروق کا بائیکارٹ کس شکر میں کیا جا رہا ہے کیونکہ منیف فاروق نے تو شیخ رشید کا انٹرویو کیا ہے تو شیخ رشید تو پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں شیخ رشید تو عوامی مسلم لی کے سر برہے ہیں آپ کس شکر میں بائیکارٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ منیف فاروق کا تو ویسے بائیکارٹ ہوا ہے پہلے سے کیونکہ منیف فاروق جو ہیں وہ سما میں ہیں تو سما کا بائیکارٹ جو ہے میرے خواہد میں کم از کم کم از کم شاید کوئی تقریباً سوا سال سے ڈیڑھ سال ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو بائیکارٹ کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ منیف فاروق کا کس شکر میں باقیوں کا چلیں مجھے سمجھ آتی ہے کامران شاید نے بھی عثمان ڈار کا انٹرویو کیا عادل شازیب نے جو ہے وہ صداقت علیہ باسی کا انٹرویو کیا لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ بائیکارٹ جو ہوتے ہیں نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا بائیکارٹ سے صرف آپ کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ ویو جاتا ہی نہیں ہے آپ کا پوائنٹ ویو ریجسٹری ہی نہیں ہوتا اور اگلے کو جو ہے وہ کھلی فینڈ مل جاتی ہے کھیلنے کے لیے نا تو میں زوابندی کے حق میں ہوں اور نا میں بائیکارٹ کے حق میں ہوں سو میرا خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کو نظر سانی کرنی چاہیے اپنی اس پالیسی کے اوپر کہ جناب اس طرح آنکر پرسنز کے بائیکارٹ شوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے آج سا جی اب آج ہے نظرہ شیخ رشید صاحب کے اوپر بھی کیونکہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور وہ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا حامد میر صاحب نے کل رات کو اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا انٹرویو میں تو شیخ رشید نے کچھ اور کہا مگر آف دریکارڈ وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں ایک صحافی کو انہوں نے فون کیا اس صحافی نے ان کی کال ریکارڈ کر لی اگر وہ منظر عام پر آ گئی تو شیخ رشید کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے سو یہ بیسٹلی شیخ صاحب کی کوئی کال ہے جو حامد میر صاحب کے مطابق ریکارڈ کر لی گئی ہے صحافی کون ہے انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس سے شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اب پتہ نہیں اس کے اندر شیخ صاحب نے کیا ہے ایسی بات کر دی بھائی ویسے شیخ صاحب کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ٹھیک بھی نہیں تھی اور دل کا کوئی پرابلم ہوا تھا جس کی ویسے انہوں نے ہسپیٹل لے جائے گیا تھا تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ نیو نیوز نے ایک خبر دی وہ خبر یہ تھی پاکستان طریقہ انصاف سے ریلیٹڈ کہ طریقہ انصاف نے عوام سے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی قانونی فیز کے لئے چندہ دنی کی اپیل کر دی ہے ان کے وقلہ کا کہنا ہے کہ ہم مفت کیس لڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے افیشل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی جس میں پارٹی نے بیرون ملک اتیاد کے لئے اپنی نئے پورٹل کے بارے میں بتایا عوام سے چندہ دنی کی اپیل کر دی پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے کہا گیا ہے کہ ہم چیرمن عمران خان کی قانونی فیز کے لئے فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں انہیں اس لئے نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ہماری خود مختاری کی بات کی تھی خیال رہے ہیں عمران خان کے وکیل شیرف ذر مروت نے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ عمران خان کی کیسز لڑنے کے لئے میری فیز صرف اتنی ہے کہ مجھے عمران خان کا چیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ایک بیسکلی پی ٹی آئی ویلز یوکے ویلز یوکے اس کے افیشل اکاؤن سے ایکچلی یہ ٹویٹ کی گئی تھی رکیسٹرنگ اور بریٹش پاکستانی is residing in ویلز چیرمن عمران خان urgently needs our support پی ٹی آئی ویلز appeals to you all to donate generously your contributions will make a significant difference in our fight for justice and progress if you wish to donate for پی ٹی آئی here is our new portal for overseas donations تو یہ وکیلوں کے لئے پیسے کٹھے گئے جا رہے ہیں تو نیو نے کہا کہ جناب ان کے وکیل تو مفت cases لڑ رہے ہیں پیسے کس کر میں آپ کٹھے گا رہے ہیں ازر مشوانی جو ایک زمانے میں ان کی digital media کو handle کرتے تھے اب مجھے صورتحال نہیں پتا کہ ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ propaganda alert حقائق تحریک انصاف لائرز فورم سے تعلق رکھنے والے وکلا پارٹی سے متعلقہ cases کی فیسز نہیں لیتے لیکن ان کے علاوہ درجوں اور پروفیشنل وکلا اس وقت عمران خان کارکنان اور پارٹی کے خلاف چلائے جانے والے cases لڑ رہے ہیں اور انہیں فیزز دی جاتی ہے قانونی معاملات کے لئے پارٹی کو کروڑا روپے کی ضرورت ہے لہٰذا official account پی ٹی آر official سے جاری کردہ funding appeals اور links کو زیادہ سے زیادہ پھلائیں official funding portal اس کے بعد انہیں portal دیا ہوئے ساتھ ہی انہوں نے نوٹ لکھا ہوئے نامنظور والا funding portal imported حکومت کے حربوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی جو detail پتا کرائی ہے چند وکلا ہیں جو actually واقعی اپنے caseوں کی fees نہیں لے رہے جس میں نئی مہدر پنچوتا ہیں جس میں شیرفز المروت ہیں یہ لوگ واقعی کوئی fees نہیں لے رہے لیکن جو دیگر چند وکلا ہیں وہ لوگ اپنی feces لے رہے ہیں for example اس سے پہلے کچھ بڑے بڑے وکلا جن کو ہائر کیا گیا سلمان اکرم راجہ ہیں اس کے علاوہ خواجہ حارس ہیں جن کو پہلے ہائر کیا گیا تھا اس طرح کے جو lawyers ہیں وہ اپنے caseوں کی fees لے رہے ہیں سو کچھ جو وکلا ہیں وہ واقعی fees نہیں لے رہے ہیں لیکن چند وکلا جو ہیں وہ fees لے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے لئے پیسے کٹھا کرنا جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لئے کافی مشکل ہوا گیا ہے کیونکہ funding شنڈنگ ساری رک گئی ہوئی ہے کافی problems ہیں تو ویسے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لئے پیسوں کی کمی تو ہونی نہیں چاہیے تھی ماشاءاللہ کافی امیر آدمی ہیں تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں بنی گالا کا بڑا بہت بڑا گھر ہے اور بڑی جائدہ آتا ہے عمران خان صاحب ایک عرب پتی انسان ہے ذہن میں رکھے گا وہ دور گئے جب آپ لوگ بیٹھ کے ان کی پھٹی بھی کمیزوں کو بیٹھ کے پروموٹ کرتے تھے کہ وہ کھو کرنا غریب آدمی غریب غروب کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب بڑے امیر آدمی ہے بہت امیر عرب پتی آدمی ہے تو لیکن میں پھر بھی حیران ہوں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ پیسے اس طرح مانگے جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب کی نگرہ حکومت نے نو مئی کے تمام کیسوں کا جیل میں ٹرائل کرنے کی منظوری دے دی ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے تمام کیسوں کا جیل میں ٹرائل کرنے کی منظوری دی ہے آئی جی پنجاب نے وزیرالہ پنجاب کو سمری بجوائی تھی سمری کے مطابق مختلف اصلہ میں نو مئی کے پینتیس کیسے درس کیے گئے تھے مقدمات لہور راولپنڈی اٹک سرگودہ اور فیصل آباد میں درس کیے گئے تھے راولپنڈی اس میں خاص طور پر عمران خان صاحب کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے یہ لوگ کافی پریشان ہیں اور میری بات ہوئی پاکستان طریقہ صاحب کے ایک وکیل سے تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو فلال کھانا دیا جا رہا ہے وہ حضمی نہیں ہوتا صحیح طرح وہ اس کی ککنگ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے تو جس کی ویسے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا دینے کی اجازت دی جائے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو انہوں نے ایک سائیکل مانگی بھی تھی سٹیشنی سائیکل جس کے پر ایکسائز کرنی ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے عمران خان صاحب تو ہم لوگ ریڈی ہیں ان کو پروائیڈ کرنے کے لئے لیکن وہ ابھی تک انہوں تک پہنچی رہی ہے تو وی آر ویری ورڈ کہ ان کے معاملہ جو ہے حل ہو جائے اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا وہ بھی آج جو ہے وہ سنا جائے گا اور سائیفر کا معاملہ جو ہے وہ بھی آج جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہیرنگ ہونی ہے عمران خان کے خلاف خاتون جج کو جو دھمکی دی گئی تھی اس کیس کی سماعت گیارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سپیشل پروسیگوٹور رزوان عباسی کی جانب سے آج کل درخواست سے بریت کے اوپر دلائل جو ہے وہ نہیں دیے جا سکتے جس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ گیارہ طریقہ تک چلی گئی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ